ایک طرف جہاں بجلی منتری سرپلس بجلی ہونے تتھا چوبیس گھنٹے بجلی کا دعویٰ کر رہے ہیں وہیں فرید آباد کے آئی ایم ٹی کے ادھیوک پتی بچھلے چھتیس گھنٹوں سے بجلی کٹوٹی سے جوج رہے ہیں ایسے میں ادھکاریوں سے بار بار سمپہ کرنے کے باوجود ادھکاریوں دوارہ کوئی سکرات مکروک نہ اپنانے سے آک روشت آئی ایم ٹی کے ادھیوک پتی آ سڑکوں پر اترنے پر ویواش ہو گئے اور بجلی ویباغ مرتبات کے نارے لگاتے ہوئے نظر آئی تو چلیے جانتے ہیں اس پر ان کا کیا کہنا ہے کیا نام ہے سر آپ کا مہاویر گو سر آج فرید آباد نے پہلی بار ادھیوک پتی سڑکوں پر اترے ہیں کیا کارن رہا ہے دیکھیں فرید آباد میں آئی ایم ٹی انڈسٹریل ایریا ہے یہاں پر لگوک چار سو انڈسٹری کام کر رہی ہے اور لگوک پچاس جار ورکر یہاں پر کام کر رہا ہے لیکن پچھلے چھتیس گھنٹے سے یہاں پر ویجلی نہیں ہے اچھتیس گھنٹے سے ویجلی نہ ہونے کا انڈسٹری پہ کیا ایمپیکٹ پڑتا ہے یہ انڈسٹریل ایسٹری بتا سکتا ہے نہ اس کو آفیسر سمجھتے ہیں نہ اس کو بیوروکریسی سمجھتے ہیں نہ اس کو ساسن اور پرساسن میں بیٹھے ہوئے لوگ سمجھتے ہیں لیکن اس سے بھی جو چنتہ کا ویش ہے اس سے بھی بڑا جو چنتہ کا ویش ہے وہ یہ ہے کہ آفیسر جو ہے اس بارے میں کوئی سنگیان نہیں لینا چاہتے اتنی لاپربھائی سے کام کر رہے ہیں اسٹیو ہیں یہ ہی ہے کہ کوئی آدمی کمپلینڈ کر رہا ہے کوئی آدمی بات کرنا چاہتا ہے کوئی آدمی سمادھان کرنا چاہتا ہے پوچھنا چاہتا ہے اس میں کوئی ان لوگوں کی جو ہے ریسپونس ان کا اچھا نہیں رہتا ہے اور اس کے علاوہ یہ آج کی بات نہیں ہے یہ تو چھتیس گھنٹے سے ویجلی نہیں ہے تو اس لیے آکروس میں ہے وہ دیوکپتی لیکن پچھلے لمبے سمجھ سے میں آپ کو اگر ہمارا ایک گروپ بنا ہوا ہے واتس ایپ کا بجلی بیبھاگ کا اور آئی ایم ٹی کا میں آپ کو دکھاؤں گا کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس دن بجلی کی سمجھیا نہیں رہتی ادھر بجلی منتری کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بجلی سر پلس ہے بجلی کے کوئی کٹ نہیں ہے لیکن یہاں پر بجلی ملتی نہیں ہے تو انڈسٹری کیسے کام کرے گی انڈسٹری جو سرکار کو ریوینو دینے کا کام کرتی ہے انڈسٹری جو سرکار کے لیے روجگار اپلبد کرواتی ہے لوگوں کے لیے انڈسٹری کے بارے میں اگر کوئی نہیں سوچے گا تو انڈسٹری کام کیسے کرے گا یہی کاران ہے آپ دیکھیں گے پچھلے تیس سالوں سے ہم بات کر رہے ہیں کہ مدر یونٹ یہاں پر آئے گا مدر یونٹ یہاں پر آئے گا کیوں نہیں آتا مدر یونٹ کیونکہ وہ سروے کراتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں کا محول اچھا نہیں ہے یہاں کا ساسن اور پرساسن سپورٹنگ نہیں ہے اسی کاران سے مدر یونٹ یہاں پر استعافیت نہیں ہوتا آپ دیکھیں جو بڑی ہیرو ہونڈا بیس سال پہلے یہاں پر لگی تھی اس کے بعد جیپور میں انہوں نے اپنا پلانٹ لگایا اس کے بعد گجرات میں انہوں نے پلانٹ لگایا بینگلور میں انہوں نے پلانٹ لگایا آج یہاں پر ہریانہ کے اندر ہیرو ہونڈا کی پروڈکشن دس پرسینٹ بھی نہیں ہوتی ہے آج ہم ایس آب ڈوئنگ بیجنس کی بات کرتے ہیں کیول کاغ جی آنکڑے ہیں سچائی اس سے بہت الگ ہے اگر یہی پرستیتیاں رہی ادھوک پتی کو اسی طریقے سے پریشان کیا جاتا رہا تو ادھوک پتیوں کو ہریانہ میں ڈھونڈتے رہ جائیں میرے نام گرمیلا میرے نام آج ادھوک پتیوں کو سڑکوں پر اترنا پڑ رہا ہے بجلی سمسیا سے پریشان ہے کیا کچھ بات انہوں نے رکھی اور کیا کچھ آسواشن آپ نے دیا ہے کل جو بیدر کی کنڈیشن تھی کانٹینیوٹی آف برین کی وجہ سے سپلائی کا ایشو ہوا ہم نے اس میٹر کو دیکھا ہے کوئی پریونٹنگ مینٹینس کچھ سٹیپس ہم نے لیا ہے اور کچھ ریکٹیفیکیشن کرتے ہیں اور آگے سے کوشش کرتے ہیں فیوچر میں اس ٹائپ کی انگانوینینس انڈسٹریلسٹ کو بجلی ورڈ کی وجہ سے نائم میرے نام آئی ایمٹی انڈسٹریل ایریا جو ہے وہ سارا سردھاؤں سے سمپن ایریا کہا جاتا ہے لیکن چھتیس چھتیس گھنٹے سے ادھوک پتی بجلی کی سمسیا سے پریشان ہے تو جیسے کی بات کر رہے تھے کی پریونٹیو ایکشن کچھ لیے جا رہے ہیں کیونکہ آگے برساتوں کا موسم اور زیادہ شروع ہو جائے گا مہم کل جیسے وارٹر لوگن کا ایشو اور پاور آنس میں اس کے لیے پریونٹیو سٹیپس لیے رہے ہیں کچھ ریلے سٹینگ کے لیے ایم ایڈ پی کو اپروچ کیا ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس ٹائپ کے فالٹ کل ملٹیپلز اور فالٹ ہوئے ہیں 33 کے بھی بھیلے ہو 63 سے 6 کے پر دامج ایسا ملٹیپلکیشنز ہوتا رہا اس کی وجہ سے یہ کینور اتنا جہادہ ہو گیا ایسا ملٹیپلز میرا سٹاپ بہت دیگیٹیٹلی لگا ہوا ہے اور پرابلمس کو ریزول کرتا ہے میں اگین اشار کرتی ہوں کہ اس ٹائپ کے سیچویشن فیوچر میں ایک نام سٹاپ کی کمی کی بات سامنے آ رہی تھی وہ تو مام everybody is aware کہ in all government sectors سٹاپ کی شورٹیج ہے not in electricity in all departments there is shortage because recruitment کم ہوگی ہے اور ورکلوڑ بڑھ رہا ہے یہ تو universal فاکٹ ہے اس کے لئے کوئی اپنی طرف سے اپنے پرپوزن سرکار کو دے جائے management سے ایسے ساپ پرسیو کر رہے ہیں to hire contractual ALM کی ہمیں ایسے ویدر 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 سمور کا سیزن ہے اس میں ہمیں ALM ملے وہ پہلے بھی ملتے رہے ہیں شاید management کنسیلیٹر کرے گی سرکار کو اور سارے سرکاری عدیقاریوں کو کیول یہ چیتاونی دینا چاہتا ہوں کہ اب ادھوک پتی بدل گیا ہے وہ پہلے والا ادھوک پتی نہیں ہے کہ آپ اس کو دباؤ گے وہ دبے گا آپ اس کو تنگ کرو گے ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ جیسے سرکار جس آواز میں سننا چاہتی ہے روڑ جام کر کے سننا چاہتی ہے نعرے لگا کے سننا چاہتی ہے جیسے اور لوگوں کی آواز سننے کسانوں کی سننے ایسے ہی اب ادھوک پتی بھی سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہے یا تو ساسن اور پرساسن سدر جائے نہیں تو ادھوک پتی روڑ پہ کھڑا ہوگا تازہ اپڈیٹس و بڑی خبروں کے لیے سبسکرائب کریں آج پرکاس ٹی وی اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں